آدم النبی اللہ خودی کا شید ہے یہ نغم فسیل گلو لا لگا نہیں پابل یہ نغم فسیل گلو لا لگا نہیں پابل بہار ہو یہ خیزار لا الہ میں جے ساستا نے دیا یہ دے درو دیوار بھی لا الہ اللہ دی گوائی دے والے یہ دے تیار آیا ہر بندہ کی بلا امیر المجاہ تیمیشن تے اسے کٹ پرند جزبیں میرے نل ملکے پڑیئے بہار ہو کے خیزار لا الہ بہار ہو کے خیزار لا الہ اللہ خدی خدی ہے تیر فساد لا الہ اللہ خدی کا سید ملکے پڑی ملکے پڑی بات چکا آیا ہے قوم پی دی ایبنو بھی دیکھ چکی ہے قوم سٹیپلیشمنٹ پدبھاشیاں بھی دیکھ چکی ہے قوم بھرام دی وطن فروشی دیں کشمیر فروشی بھی دیکھ چکی ہے ایک وقت میں نو لگ رہیا ہے آگے آگے آو ملکہ پاکستان کا مطلب کیا مولویوں کس طرح سارے بدواشن مقابلے جسیب آؤں گے کس طرح نظام کافے دو پائے گا دیکھے میری گلد اعتبار نہ کرنا ملا جو ہویا چلو مسٹر دیگل دیتے ہیں زیادہ یقین ہیں چلو مسٹر دو پوچھ لے مسٹر علیہ محمد اقبال کے لے اگر چپتے ہیں جماعت کی آس دینوں میں اگر چپتے ہیں جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہمیں میں آزام مجھے حکم میں آزام لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فرسان لا الہ الا اللہ خودی کا سنسے تاج دار خرم نبوت تاج دار خرم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صحات و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آجی ذات تیباتے لا محدود درود السلام دے نظران پیش کرن احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آستانہ علیہ دربار حضرت پیر مٹھا صاحب رحمت پر شریف دی اس بابرکت سرزمین تھے اسیر ناموس رسالت محافظ قطع نبوت پیر طریقہ ترابر شریعت حضور کی بلا پیر عبدالخالق نقش بندی رزوی دامت برکات ملالیہ آپ کی دعوت تشیف لیان علیہ میری تحریک تے تمام ذمہ داران اہدے داران کارپنان میں سب باستے دعا گو اپنے سمیت کے مالک اسا سارے حضی حاضری اپنے کرم نال قبول و منظور فرمائے اب آپ خصوصی کتاب تے ہوئے گا میرے امیر محترم دا کہ تھوڑی دیر تو بعد آپ جلوہ گر ہونا لے خصوصی کتاب تے ہوئے گا اکس امیر مجاہدین دا جو تھوڑی دیر تو بعد تشیف فرما ہونا لے تے خطاب ہوئے گا جرنیل اہل سمت حضور کی بلا پیر سید زیر حسن چاہ سب دا آپ تشیف فرما ہونا لے میں ایک ادنا جا خادم ایک نا توان جا کارکن توانی سامنے دو چار گلنکرن باستے حضر خدمت ہویا میرا ایک سوال ہے کہ خیبر تو لے کہ کراچی تا عظمت قرآن واسطے اگر کوئی نکلے ہے تو محمد عربی دیو فقیر نکلے جنہوں لپی کالے کہتے ہیں میرا سوال صرف اونوں کا تو ہے جڑے کرالیاں بھر بھر کے ٹرک بھر بھر کے گڑیاں بھر بھر کے غیرت عمران واسطے نکلے غیرت نواز شہباز زرداری واسطے نکلے غیرت باجوا واسطے نکلے غیرت اسٹیبلشمنٹ واسطے نکلے کدھی گرے باندے اندر جھانکے کہ قبر دے اندر اینہ کم مانا ہے کہ قبر دے اندر حسن کریمہ دینا نجان نکلے بے غیرت صرف وہ نہیں جو جماعتہ پارلیمنٹ دے اندر بیٹھ کے قرآن دے عزت و حرمت واسطے کچھ نہ کر سکیا بے غیرت وہ بھی ہیں جیڑے ایمیں دے بدماشیں واسطے نکل دینے پر رسول اللہ دی ناموس واسطے نہیں نکل دینے میرا ہر اس پیر اور ہر اس مولانا ہر اس سیاستان ہر اس زندگی دے شعبے نل تعلق رکھنے لے مسلمان کلمہ گو نل لکھو مطالبے کہ اپنے گربان دے اندر جھانکے ایک سوال کر کہ کیا تیریاں تے میری ہیں جانا مولا حسین یہ جانا تو زیادہ قیمتی ہیں کیا تواڑی ہیں تے میری ہیں جناب اولادا حضرت علی اکبر و حضرت علی اسگردی اولادا تو زیادہ قیمتی ہیں کیا میرے تے تواڑی جناب آستانے تے مساجد تے میرے تے تواڑی جناب اعلیٰ اوہ عظمت آلے خاندان کیا خاندان رسالت اور مدین قیباد آستانے تو زیادہ قیمتی ہیں جنہوں چھوڑ کے حضرت علی حسین میدان آئے آئے کے نہیں ہاتھ کھڑا کرو آئے کے نہیں تو اصل آواز تواڑی بہت کم آ رہی ہے سپیکر بلکل میرے قریب میں تو اوہ بہت کم آ رہی ہے لہذا میں تواڑی تو بس اتنا ہی مطالبہ کرنا جو کل پوچھی جائے مل کر کے جواب آلی آلی بول رہے پھر کہ میرے حضرت صاحب پیر عبدالخالق صاحب آپ صوفی آدمی ہیں آپ کا کام ہے پیری مریدی کریں آپ کے ماشاءاللہ ہزاروں مرید ہیں آپ کا ان سیاسی امور میں مداخلت کرنے کا کیا جواب بنتا ہے میرا انہ تو ایک سوال ہے کہ یزید بھی سیاست یزید بھی حکومت خلاف مولا حسین دی مضاہمت ثابت ہے کہ نہیں جڑے جڑے مند ہے ثابت ہے حد کھڑ کرے مولا حسین کا اقدام یزید بھی حکومت خلاف اور انہیں غیر شریف نظام خلاف حق ہے کہ نہیں میرا اتنا سوال ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ اپنے نانا جان دے نظام باست قربان کر سکتے میری تو اٹیوی کو ذمہ داری ہے کہ نہیں آؤ اللہ لکران پڑھئی ہے محبت سبار اللہ خالق کائنا اپنے انشاد فروایا محمد رسول اللہ والذی امعہو شدہ والکفار رحمہ حبینہ اے میرے مالک جگیو نے اپنے حبیق راہ دی بائیت جمعہ لیا صفت ریان فرمائی انا دیا سخت سخت کام پھرا واسد انا دیا ترمی جناب اعلی مسلمان آس دیا لیکن جناب جناب اعلی موڑ دے کھو نے اس حملی اندر پہنچایا اپنے آپ پاکستان دا موق ہے میرا انہ سارے تو ایک کو سوال ہے دوسرا پوری دنیا دے جا کے پاکستان دی جگہ سائی کرائی بکھول میرے امیر مہترم دیا اس تو اچھا ترجمہ میں نہیں کر سگل میرے امیر مہترم نے فرمایا آج کوئی کچھ نہ لاؤ اس قوم رو کہ اندر یہ قوم فکاری ہے لیڈی قوم رمضان دے اندر سہری آنی کرائے لیڈی افتاری آنی لیڈی یڈی قوم پٹر آلی ہے اس قوم تو کہ میرے بکاری ہے بکاری پاکستانی نہیں ہے بکاری حضور نے غلوم نہیں ہے بکاری سبلی اچ میٹھ دست دیم سا دیم سو اور گناہ فکے ہے اس قوم نے وسائل دے کامد کے بیٹھا ہے کدھی قرآن دی قصطافی ہوتی دے دالر لے کے چھپ کر جانا ہے کدھی جناب حضور نہیں تو ہی لہتی ہے دی دالر لے کے چھپ کر جانا ہے کدھی نام اسے مصطفی دے عمل آئے دی ڈالر لے کے چھپ کر جانا ہے ایک کافر دے صفیر واسد اپنے ملک نے سیکڑ پتے انو گول ہمار دی دا ہے پہتی پہتی لاشا دی راج دا ہے لیکن گستان ملک سبیر نال تعلق نال گوان بھی کر دا ات 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 منا اف کت بھی کر دا ہے ہم بھی آشک رسول ہے ہم بھی جناب آش کے رسول ہے یہ مسئلہ ہارے دل کے زیادہ قریب ہے میرا اتنا سوال امیر مجاہدین نے فرمایا شی ممتاز قادری پھٹے لگ گیا لیکن تو آڈی چاند آو سے رسالت قربان دور تو آڈی چاند در لنز شوی نہ آئی مسجد سفی کر پہ کتر گئے اس ری جناب تو آڈی سفی لگ آدر بین سن آل لیا دی نا سبان کا پائی آدر جان کا پائی جس ری جناب آل پاکستان دی پاکستان دی شہر اس وقت پکی حدود حوالے کر دی تی گئی جو پانچ اگست دو ہزار انت لے کے اس وقت تک جناب آل 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 اور ملک دو دیواری آتے پیٹ کر اپنی اگل نہ کر کے اس کو دو اٹے دیو میں دو دل رو بڑھا لے ہو آج بھی موقع آئے ہو زلت دی موت مردی بجائے ہو آج بھی میدان میں نکل کے نعرہ لا دے ہو الجہاد الجہاد لپائک لپائک الجہاد 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 لپائک لپائک آج جہاد آج حضرت صاحب دیکھیں نا دیکھیں ہم چھوٹا ملک چھوٹا ہے ہمارا ہمارا بھی بڑے پتلے ہیں مسائل بھی بڑے کم دور ہیں میں کہ آٹھ تلوار آلے ہزار تلوار آلے آلے نا لڑ پہ آٹھ بنے آقل تلوارا پاک یہ آقل دھام سوٹے ہیں تین سو تیرہ مشہور روایت مطابق ہزار تلانہ علیہ کو کٹے آوی ستر ماروی دن دیں ستر گرفتہ بھی کر کے لائے کس بڑی آدھے ہوتے کہ اللہ میں اقبال کہنا ہے اپنی ملت کو ہو کیا اکوام مغرب سے مکر اپنی ملت کو ہو کیا اکوام مغرب سے مکر آس ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاش تاجدارِ ختمِ نبوفات تاجدارِ ختمِ نبوفات ہم کمزور ہیں غسائل معیشت آپ دیکھیں مری پڑی ہے اس حالت میں کیا کریں گے میں انہوں نے کہنا چاہنا میری گلد ہوتے تو انہوں مسئلہ لگ دائے آؤ پھر جنابِ آلہ اللہ میں اقبال تو پچھلو تو اقبال کہنا تیری خاک میں ہے شرم اگر تو خیال فکروں لینا نہ کر کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری نارہِ حیدری نارہِ حیدری تمامی کارکنان تشریف رکھیں انشاءاللہ جیسے قائدین آئیں گے سٹیج سے اعلان ہوں گا سارے احباب نیچے بیٹھ کے بھالو تاجدارِ ختمِ نبوفات تاجدارِ ختمِ نبوفات کہتے ہیں مولویوں اے جناب نہ تسی کلی حکومت کیتی نہ تو انہوں حکومت کرنے تا تجربہ تسی جنابِ آلہ کیا میں ملک چلاوگے میں کہا اے نال دے ملک کے ٹوٹیاں جھوٹیاں لے مولوی آئے پندرہ آگاست پروں پچھلے سنو پچھلے سال تے لوگاں نے گلنا کیتی ہیں مولویوں کا کیا کام یہ لڑنا جانتے ہیں ملک چلائیں گے تو پتا چلے گا آج پنجار روپے ہوتھے کی ہوئے تے ساڑھے ملک جو ماشاءاللہ پانچ سات سو ایچویں نہیں لب رہے روٹی ہوتھے پانچ روپے تے میرے ملک جو میر روپے تے جناب بیتالی سال جنگ لڑی ہوتھے پیٹرول اٹھتی روپے تے جناب نے اپنی اگھیاں میں چیاں پرویز مشرف جیسے بغیرتا نے تے جناب اس بنیاد تے ہوتے اس قوم نو جناب ہم امن چاہتے ہیں ہم امن امن دی راٹلان آلے اندھے ملک دے اندر روٹی پنجی روپے دی ہوئے تے بیتالی سال جنگ لگی رہی ہوئے اتھے روٹی پنجی روپے دی ہوئے جس ملک دے اندر جناب امن دے نام دے ہوتے اپنے ملک دے بفادات دے سودے کی تے گئے ہون سلالہ چیک پوست دے شہیدان دے خون محاوی ماف کر دیتا گیا ہوئے اس جگہ دے ہوتے ڈالر ہوئے تین سو روپے دا تے مولویاں دے ملک چوبے پچاسی روپے دا تے پھر مند ہے سیدھ رو کہ مولویاں یا غیر مولویاں دی نہیں برکتا ہوتے آدیاں نے جتے محمد عربیدہ دین آند ہے آیا آیا دین آیا پھر جناب ہونا کیے سمجھ کے میں آنیت نظام چلنا کے میں ہے میری زبانی تو انہوں مسئلہ بنے گا اللہ میں اقبال تو پوچھئی ہے محبت نہ کہہ دیو زبانی بابا کہنا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہر شایدی مہنگائی تے کنٹرول کے میں ہوئے گا مہنگائی تے کنٹرول کے میں ہوئے گا کچھ ہی بھول ایک بندے نے مدینے دے اندر رکھ لے گھوڑے تیونے استباللہ فرنہ شہر دے اندر بڑھا لیا واہ عمر تیری عظمت تو قربان ایک قیامت تک واسطے زخیران دوزہ تے جناب چیز تی جناب قیمت بطی دے کہ ریٹ بدانا لیا دے مو بند کرندہ طریقہ اوبر صدیوں پہلے دس گئے آپ نے اس بندے نو بلایا بلا کے فرمایا لگے سوڑیں یا کہ تو اپنے پٹھے باروں لے کے آنے کہ یافر خودوں خریدنے نے جدو مدینے نے سارے لوگ چارہ خرید کے چلے جاؤں ہونے کہ حضرت جی میں پیسے دینے نے میں کڑا مفت لینے میرے واسطے پابندی کیسے واسطے ہے سنو حضرت مردہ جملہ آپ نے فرمایا تیرے کل دے پیسے ہیں تو دے پہلے آکے چارہ خرید لیں گا جنہیں ایک بکری دو بیٹاں یا بچے کوئی بکری آنے اے داس کے او چارہ کتھو لے کے آنگے لہذا تیرے کل مسائل ہیں تو دور تو چیز لے آسکتے ہیں حضرت غریبہ دے بوجھ نہیں پاسکتے ہیں ایک قانون اگر پاکستان انڈافز ہونڈا آج جیڑے پراپٹی دے ریٹ اتنے انہیں چڑھا دیتے ہیں کہ غریب بندہ دے شہر دے نیڑے گھر بڑھان دے تصور ہی نہیں نکتے ہیں غریب بندہ دے کوئی شہر دے نیڑے دکان بڑھان دے سوچ ہی نہیں رکھ سکتا کیسے بنیاد دے کہ انہیں جناب اپنے بستک قانین بڑھائے غریب نو جتنا تھلے لا سکتے سنو اتنا لایا جتنا شہران تو دور نسایا جا سکتا سی اتنا نسایا اے میرے مصطفیٰ دا دین ہی ہے جیسے دین دے اندر میرے کریم آقا واسطے پیٹ دے بچوں رسول اللہ دے جناب صحابی آپ سمان لے کے آن جناب سمجیاں فروض وغیرہ میرے آقا انہوں کریانے دا سمان وادو لے کے دن دنالے فرمانے ساڑھا پیٹ دے اسید دے شہر اس سارے نظام بدل سکتے ہیں اے جوک جوک دے اندر ہو رہے آئے سب ہمشی کو سکتے آئے ایک کو اشارتے پاکستان دے تخت دے رسول اللہ دے تو انہوں ساڑھے تو مسئلہ ہے کہ لبیک آلے جناب تو انہوں پرداشت نہیں چلو بھئی تسی اپنے دور اچھ کرلو اسی دور پیچھے کھڑے ہو جا فوج لے آوے نظام اے نظام جناب پیڈی ام لے آوے عمران لے آوے کوئی لے آوے سانو رسول اللہ دے نظام نلغار سے لیکن اے لوگ قفر دی غلامی دے معاملج دیس قوم دے وسائل خان دے معاملج بلکل ایک جیسے نے جو میں پنجے انگلائیں کی جیسے ہیں لوگ کہتے ہیں مولی صاحب پنجے انگلائیں قدی برابر نہیں ہوں دیا میں کہے بلکل ہوں دیا نے جدو خان ریلا ہوئے ساریاں برابر ہو جائیں انج ساریاں وکھ وکھ رہے بلکل پی ٹی ام بکھ رہے پی پی وکھ رہے نون وکھ رہے پی ٹی ای وکھ رہے ایم کیوم وکھ رہے پی ایس noi وکھ رہے لیکن جس میں ہلے کھان پیر دی باری آئے گی اور اس کو سارے انج ہو جانگے جس میں دین دشمنہ دے کے لمحے پیر دی باری آئے گی اور دن سارے انج ہو جانگے جتو قرآن دے دشمنہ تو رسول اللہ دے دشمنہ دے تو ایڈ لینڈ دی باری آئے گی زرداری دے پتھے دو لے کے کہ اوپنی گالہ لکھوتے تک پھر سارے ایک جیسے ہو جا منگے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جڑا اس معاملے جی اختلاف کردہ ہوئے ہاں اس پورے پاکستان لے اندر ایک ایسی جبات ہے جو ویلچیر دے بیٹھ کے رسول اللہ نے دین دہوں کا دینہ لے پر دیکل اندر دے غلامہ دی جبات ہے جنہیں خیبر دو کراچی تکیم کو گل کی دیئے بس بھئی بڑی ہو گئی اور آیا 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 اور سویٹن بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ڈین مارک بغیر گزارہ ہو سکتا ہے رسول اللہ نے گستان ممالک بغیر گزارہ ہو سکتا ہے یورپ اس ارائیل امریکہ اور تمام دین دشمن ممالک بغیر گزارہ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ نے دین بغیر گزارہ جنہ جنہ گزارہ نہیں ہو وہ آتھ کھڑا کرے لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک آج دارِ ختمِ نبوت عزیز ربیت نہ کہنے ہو سارے آزمات چکے ہو لپیک دے ہوتے لپا بنی اللہ نواز تے کفر تو روپئی اللہ نواز تے جنابِ آلہ کراچی تو وزیر آباد تک لہو گراہ میں نالے ہوئی دیکھ چکے ہو راتِ ہنیرے دے اندر ڈالتاں لوا کے بلکہ میں آن کھانا جنابِ آلہ ڈالتاں دے اندر ڈالتاں دے اندر ڈالتاں دے اندر ڈالتاں دے ذریعے فیصلے لے کے ممتاز قادری نو پھٹے نوانا لے ڈالتاں دے ڈاکو بھی دیکھ چکے ہو امتن پاسو مسیح تندے سپی کرو ترامانا لے بھی دیکھ چکے ہو ختمِ نبوتی قرار داعت دے نہ ہوتے ہو ڈالتاں کمانا لے بھی دیکھ چکے ہو ایک واری حضورتِ غلامانو ہی آزماؤ کے دیکھ لو اینہ پدواشا جڑے جناب تُس ہی آزماؤ چکے پنجتر سال دو اینہ تُو نہ ملک نہ بھلا ہویا نہ تُو آڈا بھلا ہویا نہ ہو سکتا ہے ایک ملک سمرے گا تے رسول اللہ دے دیتی وجہ تُو سمرے گا اے جتنے مرضی تجربے کر لو میرے بابا جی دے لفظ نے آپ نے فرمایا سی جدو عمران دی حکومت آئی تے کہنے سی سو دن سو دنے جس ہی نہیں کر دیا گیا آپ نے فرمایا انہوں سو سال بھی حکومت دے رہے ہو جدو تک اس مملکت کے رسول اللہ دے نظام نہیں آئے گا ملک دی پہیشت دے حالت قدیمی بہتر نہیں ہو سکری میں بس انہوں تمام چپچا گیر سیاسی ورکران ہوں آنکھ آگا جو اپنے ایسے کم تر جناب سیاسی لیڈر بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں لیکن نامو سے رسالتیں باملے دے اندر مداہے نکھے شکار ہو رہے ہیں میں انہوں نے آکھانا پانچ سو ہزار دی دی ہاڑی پچھے ہی ماننا سو دا نہ کریا جو بیاں ساپ فرما دے نے بے گئے رت دی آری کو سنگ کتے دار چنگا تے پیشن میں مرگ نالوں ساگ سروں دا چنگا اینہ تو امیدہ نہ رکھے آجے کیونکہ نیچاں دی چنگی اشنا ہی کونوں فیض کی ذہن میں پایا کیک کرتے ہنگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا اگر تُس ہی چار رہی ہو کہ تاڑی مصنا میں جزتا لی آؤ اک کو طریقہ آئے ہو سنا رہے تھے باپس آجاؤ یہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا